اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے سب خرید سے ہوں گے اچھا کافی دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تو بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے اس بارے میں کہ کوئی کارلنگ ویزا کی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ نہیں اچھا دوستو بات یہ ہے کہ جو کارلنگ ویزا کا ہے نا جسے آپ پروسس کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ملیشیا امیگریشن کی طرف سے ابھی تاک ایسا کوئی پروسس سٹارٹ نہیں ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے لیکن ملیشیا امیگریشن کی طرف سے بھی تاک ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا جس میں آپ کو بتایا جائے کہ کارلنگ ویزا شروع ہو چکا ہے کچھ کمپنیز کے پاس ویزا ہے جیسا کہ میں پہلے بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کچھ کمپنیز پاس ویزا ہے جو انہوں نے 2020 میں اپنے ڈاکمنٹ بغیرہ جمع کروایا تھے انٹریو بغیرہ دیئے تھے ہیں کچھ کمپنیز کو ویزے مل چکے ہیں لیکن جن کمپنیز کو ویزے مل چکے ہیں وہ اس چیز کا بہت بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ویزا بہت مہنگا دے رہے ہیں کارلنگ ویزا کی پرائیس بہت زیادہ انہوں نے وہ لگا کے دے رہے ہیں کچھ بندے آئے ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی ہے مطلب آئے نہیں ہیں انہوں نے ویزا لگوایا ہے ان کے مطابق ویزا ان کا لگ چکا ہے جو پرائیس انہوں نے بتائی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر تو نہیں کر سکتا لیکن بہت نارمل سے بھی بہت زیادہ ہے بہت دور ہے پرائیس تو تھوڑا صبر کر لیں میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جلد بازی مت کریں تھوڑا صبر کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ صبر کا پھل میٹا ہوتا ہے اور بہت جلد ویزے جب پراپر ہر کمپنی کو مل جائیں گے شروع ہو جائیں گے تو ویزے کی پرائیس جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی کمپیٹیبل ہوگی ہر کسی کی پہنچ میں ہوگی اور اس کے بعد اس میں پھر کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا کہ ویزہ ہے یا نہیں ہے تو تھوڑا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ داس دن پندرہ دن اتنا ہی ٹائم ہوگا اس سے زیادہ بھی ٹائم نہیں ہو سکتا کیونکہ ملیشیا کو لیبر کی بہت سخت ضرورت ہے اور کنسٹریکشن صرف پاکستان اور چند اس کے پاکستان کو علاو ہے اور بنگلہ دیش کو علاو ہے کنسٹریکشن کا کام جو ہے انڈیا کو بھی اس میں کچھ شعبوں میں علاو ہے اور نیپال کا صرف سگورٹی گارڈ وگر آتے ہیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کو دیکھ کر بہت زیادہ ان کا سسٹم چاہ رہا ہے بنگلہ دیش سے تو بندے آنے شروع ہو گئے ہیں انڈیا سے بھی کچھ بندے آنے شروع ہو گئے ہیں لیکن پاکستان سے بھی پراپر یہ سسٹم شالو نہیں ہوا ہے جو جلد امید ہے کہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا بہت جلد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تو کافی دوست کہتے ہیں ویڈیو میں کومیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی پوزیٹیو بات نہیں بتائی تو بھائیو نہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں اور نہ مجھے جھوٹ بولنا چاہ لگے گا کہ کوئی کومیٹ میں آکے کہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے ویڈیو تو بھی شروع بھی نہیں ہوا ہے پوزیٹیو بات کرنے کو تو میں بول سکتا ہوں کہ ویڈیو شروع ہو گئے ہیں بندے آ رہے ہیں لیکن اس میں وہ سچا ہی نہیں ہوگی وہ مطلب جو کہہ سکتے ہیں کہ سچا ہی اس میں نہیں ہوگی ایک دو چھوٹ چھوٹی باتیں اور ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی کلانگ والی سائیڈ میں میں کیونکہ کلانگ میں ہوں کلانگ والی سائیڈ میں رہتا ہوں اس لنگور میں رہتا ہوں تو ابھی اس سیریہ میں بہت زیادہ روڈ بلوگ لگتے ہیں اور جو غیر ملکی ہوتے ہیں ڈرائیور چاہے گاڑی کے ہیں چاہے مرسیکل کے ہیں لوری کے ہیں کسی چیز کی بھی ڈرائیور ہیں تو ان کو سختی سے ان کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے ان کا باقاعدہ لائسنس چیک کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ دوست ہمارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے فیک لائسنس رکھا ہوتا ہے پولیس کو شوک را دیتے ہیں پیسے دے کے لیگا ہوتا ہے تو وہ ابھی اس قسم کی بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے کافی بندے میں نے خود دیکھے ہیں کل میں بازار گیا تھا تو روڈ بلوگ لگا تھا بہت سارے بندے میں نے دیکھے ہیں مرسیکل پر انڈونیشن تھے پاکستانی بھی ایک دو میرے ساتھ ملے ہیں اور ملکوں کے تھے جو فارنر تھے تو ان کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور ان کا لائسنس بغیرہ براب پر جو ان کی ڈاکومنٹس ہیں سارے پورے چیک کر رہے ہیں کمپنی کے لائسنس پرمنٹ ایریا چیک کر رہے ہیں کہ کونس ایریا سے آپ ہیں اور کس ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں یہ سارا کچھ چیک کر رہے تھے تو جو دوست ہمارے مرسیکل بغیرہ پر آتے ہیں گاڑی پر آتے ہیں کو ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی احتیاط سے کام لیں روڈ بلاک ہو تو تھوڑا کنارہ کر لیں اس روڈ سے تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائیں کیونکہ بہت زیادہ سختی ہو چکی ہے اس حوالے سے اور ایک اور جو بات ہے وہ ہے ویزٹ ویزا کے لیے ویزٹ ویزا بھی بہت زیادہ خطر میں ہے روز میں پہلے ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا جو لوگ ڈیپورٹ ہو کے جا رہے ہوتے تھے تو کچھ بھائیون نے نراضیے کے احزار کیا کہ آپ ہمیں ڈیسارٹ کرتے ہیں تو میں نے پھر ویڈیوز اپلوڈ کرنا ختم کر دی میں نے کہا چلو لوگوں کو شاید اچھا نہیں لگتا ہوگا لیکن حالات ہوئی ہیں ویڈیو آپ اپلوڈ کریں یا نہ کریں پاکستانیوں کو بہت زیادہ تعداد میں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ پرمٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا تو ری ہائرنگ کا جو پراپر پروگرام تھا وہ بند ہو چکا ہے لیکن ایک دو تین کمپنیوں کے پاس ری ہائرنگ کے ویزے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ مہنگے ویزے دے رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کچھ پوست نے میں نے فیس بک پہ دیکھی ہیں کچھ دوستوں سے پتہ بھی کیا ہے پچانوے سو تک ویزا میرا جو نارمل ہے وہ پچھتر سو تک ملتا ہے لیکن یہ پچانوے سو تک ویزا سیل کر رہے ہیں اور اس میں کنفرم بھی نہیں ہے کہ کتنے ٹائم میں ویزا لگے گا اس کے علاوہ جو ری ہائرنگ والے جن دوستوں نے ری ہائرنگ کے پرمٹ جمع کرائے گئے تھے میڈیکل بغیرہ سامنٹ ہو چکا ہے ان کے انشاءاللہ جلد پرمٹ بہت سارے لڑکوں کے پرمٹ آ گئے ہیں میری خود بات ہوئی ہے بہت سارے لڑکوں کے پرمٹ آ گئے ہیں اور جو رہتے ہیں انشاءاللہ وہ پندرہ بیس دن مینہ کے اندر ان کے پرمٹ سارے ریسیب ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن ان کے ابھی بہت سختی اور میگریشن کو بھی اس کے لیے پوش کیا جا رہا ہے جو پرمٹ رہتے ہیں جن لوگوں کے بقیدہ لیگلی داکمنٹ بغیرہ سامنٹ ہو چکے ہیں ان کے جو پرمٹ رہتے ہیں ان کو آپ پرمٹ دے دیں اس کے علاوہ جب آپ ٹکٹ بغیرہ کروا رہے ہوں مطلب وہ بھائی جو پرمٹ آ رہا ہے ان کے پاس ہے جو ملیشیا میں پاکستان گئے ہوئی ہیں یا پاکستان جانا چاہتے ہیں یا پاکستان سے واپس ملیشیا آنا چاہتے ہیں ٹکٹ بغیرہ کیونکہ ابھی ایجنٹ جو ہے منمانی قیمت بہت زیادہ رنگٹ چڑھ گیا ہے اوپر ڈالر چڑھ گیا ہے پاکستانی روپیہ گر گیا ہے تو تین چار جگہ سے پتہ کرا لیا کریں کہ ٹکٹ کا کیا ریٹس آ رہا ہے کیونکہ اگر آپ صرف ایک ایجنٹ پر منصر کریں گے تو می بھی وہ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہو پہلے تو کوشش کریں کہ ٹکٹ خود بوک کریں اس میں آپ کو بہت زیادہ بجت ہوتی ہے اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اور ایٹی ایم کارڈ وغیرہ ہے تو میرا تو مشورہ ہے کہ ٹکٹ خود بوک کیا کریں بہت ایزی سسٹم ہوتا ہے یہ کا کرنا ہے یا سی لنکا ایرلائن کا کرنا ہے کتر کا کرنا ہے کسی بھی ایرلائن کا آپ نے کرنا ہے ٹکٹ خود بوک کیا کر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسٹر چارجز نہیں دینے پڑتے اور جو ایجنٹ لوگوں کی منتیں بغیرہ کرنی ہوتی ہیں وہ آپ الہیدہ سے وہ سے بھی بچ جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مختلف ڈیٹوں میں ٹکٹ چیک کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹکٹ کس مینی کی تاریخ کا کس ڈیٹ کا سستہ ہے آپ وہ خود پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ آج کال کے دور میں بینکہ کسی بھی ملک کے بینکہ چل جاتا ہے پہلے آپ کوشش کریں گے ٹکٹ وغیرہ خود لیں اس میں آپ کو آسانی ہوگی اور بچت بھی آپ کی کافی ساری انشاءاللہ ہوگی تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں ملتے ہیں اور میں کوشش کروں گا میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ جب بھی کوئی اپ ڈیٹ مجھے ملتی ہے کالنگ ویزا کے حوالے سے تو وہ میں اپ ڈیٹ انشاءاللہ لے کے آپ دوست اکسا ضرور شیئر کروں گا میں روز تقریباً میں اسی چکر میں ہوتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اچھی رپورٹ مل جائے اور کافی سننے میں آیا ہے کہ انشاءاللہ ہفتہ دس دن کے اندر جو پراپر سسٹم ہے وہ چال ہو جائے گا کچھ کمپنیوں کے لڑنگ کی ویزے چال ہوئی ہیں لیکن لڑنگ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جو دوست نئے آ رہے ہیں کنسیکشن کا کام آپ نہیں کر سکتے وہ صرف گاس کٹنے کا کام ہوتا ہے کسی کمپنی میں آپ لگ جائیں یا اس قسم کا کام آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ ملتے ہیں اپنے ایک نیک ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ